ایسا نہیں تھا کہ میں اسے بسانا نہیں چاہتا تھا صاحب کا کہنا ہے کہ آج سے دو سال پہلے میری اس محترمہ سے منگنی ہو گئی منگنی جو کہ گھر والوں کی رضا مندی سے ہوئی اور اس کے بعد ہماری آپس میں بات ہونے لگی ہمارا آپس میں بہت پیار بڑھ گیا اسے مہنگے مہنگے تحائف دینا مہنگی مہنگی جگہوں پر لے کے جانا اور اس کی برڈے پر اسے اور اس کے گھر والوں کو مہنگے مہنگے تحائف دینا یہ ایک معمولی بات تھی میرے دوست مجھے بہت منع کیا کرتے تھے کیونکہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ یہ سب چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں مایوب سمجھی جاتی ہیں مہنگے مہنگے تحائف اور یہ سب چیزیں بڑھے اور میری زندگی کی سب سے پہلی بڑھے میں نے اسی کی وش کی تھی اور اسی کی منعی تھی لیکن بلاخر ہم آپس کی زندگی میں بہت سکون میں تھے آج سے تین ہفتے پہلے ہماری شادی ہو گئی شادی کے بعد الحمدللہ ایک دن بہت اچھے سے گزرا بہت سکون سے گزرا لیکن اس کے بعد زندگی نے بلکل کائی پلٹ دیا اور جب اپنے ماں واپک گھر گئی تو اس کے بعد جب واپس آئی تو اس کے تیور بلکل بدل چکے تھے اس کے رنگ ڈھنگ چال ڈھال سب کچھ بدل چکی تھی وہ اس طرح کہ جیسے اسے کسی نے زبردستی میرے ساتھ بیائے گیا ہو جو کہ پہلے بہت خوش رہتی تھی میرے ساتھ لیکن اب وہ ایسے کی جیسے احسان کر رہی ہو میرے پاس آ کے اور ان تین ہفتوں میں دس سے بارہ دفعہ اسے منع کے گھر میں لائے جا جکا تھا اور اس دوران اس نے خبر تک نہ ہونے دی وہ اپنا اور میرا قیمتی سمان تھوڑا تھوڑا کر کے گھر سے لے جانا اس نے شروع کر دیا پل آخر ایک دن پتہ چل ہی گیا کہ وہ اپنا سارا قیمتی سمان میرا بھی ساتھ میں جو گھر ہمارا زیور وغیرہ تھا وہ سب کو یہاں سے سمیٹنے میں کامیاب ہوگی وہ سب کچھ لے گئی جب آخری دفعہ اس کے گھر گئے اسے منانے کے لیے اسے گھر میں واپس لانے کے لیے تو ان کے والدین کے تیور ہی وہ نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کو بسانے والے اب وہ اپنی بیٹی کو بسانا نہیں چاہتے اپنے ساتھ جو تھوڑا بہت سمان لائی تھی وہ اور ہمارا جو بھی زیور تھا جو بھی سب کچھ تھا ہمارا لے کے جانے میں کامیاب ہوگئی اب اس کے فرنیچر وغیرہ اور یہ کچھ تھوڑا بہت سمان اس کا گھر میں پڑھا ہے لیکن اب تک مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ اگر اس نے اور اس کے گھر والوں نے گھر ہی نہیں بسانا تھا گھر ہی نہیں بسنے دینا تھا تو یہ شادی کیوں کی تھی میں نے اپنی شادی پہ بہت کرزہ پکڑا ستارہ سے اٹھارہ لاکھر پہ ادھر ادھر سے پکڑ پکڑا گئی یہ شادی کی تاکہ گھر بس جائے اپنا گھر بسا اور مکروز الگ ہو گیا میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ اگر والدین نے یا گھر والوں نے اپنی بیٹی کا گھر ہی نہیں بسنے دینا ہوتا تو ان کی شادیاں کیوں کرتے ہیں کیوں اگلے خاندان کو اجارتے ہیں کیوں اگلے خاندان کے سکون چین کو تباہ کرتے ہیں